مووی کی سٹوری میں ہم دیکھیں گے ایک جائنٹ بوائی سنیک کو جو کی کسی طرح ایک گرلز اسکول میں آ جاتا ہے اور ان اسکول گرلز کو اس جائنٹ بوائی سنیک سے بچنا ہے مووی کی سٹارٹ میں ہمیں ایک لیدر فیکٹری کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک کیر ٹیکر اپنی اونر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا اور تب ہی اس کی اونر وہاں پر کچھ انویسٹرز کو لے کر آ جاتی ہے اور وہ ان انویسٹر کو بتاتی ہے کہ وہ ساپو کی سکن کی مدد سے بہت سارے لیدر بیکس بناتے ہیں اور وہ ہر مہینے دس ہزار بیکس بنا لیتے ہیں دراصل میں وہ اپنے ساپو کو انجیکشن اور انہیں اسٹروائٹس دے کر انہیں بڑا بنا دیتے تھے اور اسی وجہ سے وہ بہت سارے ساپوں کو بڑا کر دیتے تھے اور ان کی سکن سے ہر مہین اتنے سارے لیدر بیکس بناتے تھے اور وہ اس کام کو اللیگلی کر رہے تھے پھر وہ اونر انویسٹرز کو لے کر ایک روم میں جاتی ہے جہاں پر انہوں نے سٹوک کے لیے ساپوں کو رکھا ہوا تھا لیکن جب وہ سب اس روم میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بھی ساپ نہیں تھا اور تب ہی اس اونر کی نظر اوپر جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے اس کے اوپر ایک بہت ہی بڑا جائنٹ بوائی سنیک ہے جس کے اوپر انہی سٹرویٹز کا اثر ہوا اور اس کی گروت اتنی زیادہ ہو گئی اور وہ بوائی سنیک وہاں سارے انویسٹرز اور اس اونر کو کھا جاتا ہے اور کیئر ٹیکر یہ دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ سنیک اس کا پیچھا کر کر اسے بھی کھا جاتا ہے پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک گرلز سکول کو دکھایا جاتا ہے جو کی اسی جنگل کے بیچوں بیچ تھا اور وہاں پر ابھی گریچویشن سیریمنی کی تیاری چل رہی تھی اور سیریمنی اورگنائزر سارے باکس کو چیک کر رہا تھا جہاں اسے ایک باکس کے اندر ایک چھوٹا سا ساپ ملتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈڑ جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک لڑکا لیو آتا ہے جو کی اسی سکول میں سیکیورٹی گارڈ کا کام کیا کرتا تھا اور وہ اس ساپ کو ایک ٹاول میں لپیٹ لیتا ہے لیکن وہ آرگنائزر اس ساپ کو پکڑ کر مار ڈالتا ہے اب لیو اس آرگنائزر کو سمجھاتا ہے کہ یہ سکول جنگل میں ہے جس کی وجہ سے یہاں ساپوں کا آنا بہت زیادہ نورمل چیز ہے لیکن آرگنائزر اس کی اس بات سے برا مان جاتا ہے کیونکہ وہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا اور ایک سیکیورٹی گارڈ ایک آرگنائزر کو سمجھا رہا تھا جس وجہ سے اس کا ایگو ہٹ ہو جاتا ہے اور وہ لیو کو اپنے کام پر دھیان دینے کے لیے بولتا ہے وہیں ایک لڑکا سیاو گرلز اسکول کے اندر گھسنے کی کوسس کر رہا تھا لیکن تب ہی اسے لیو پکڑ لیتا ہے کیونکہ گرلز اسکول کے اندر ایک لڑکے کا آنا منع تھا اور وہ اسے پکڑ کر وہاں سے لے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی لیو کو گرلز باتھروم سے ان کے چلانے کی آواز آتی ہے اور لیو سیاو کو وہیں رکنے کے لیے بولتا ہے اور وہاں سے گرلز باتھروم میں چلا جاتا ہے اور وہ لڑکیاں اس لئے چلا رہی تھے کیونکہ باتھروم کے اندر ایک چھوٹا سا ساپ آ گیا تھا اور تب ہی لیو اساپ کو پکڑ لیتا ہے اور وہ ان لڑکیوں کو سمجھانے لگتا ہے لیکن وہ ساپ بہت زیادہ اگریسیب تھا اور وہ لیو کو کٹنے کی کوشش کرتا ہے اور لیو اسے ایک ٹوول میں لپٹ لیتا ہے اور وہ لڑکیاں چلانے لگتی ہیں کیونکہ لیو گرلز باتھروم میں آ گیا تھا اور وہ اسے وہاں سے باہر نکال دیتی ہیں اب لیو باہر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں سے سیاو بھاگ چکا ہے اور تب ہی ہمیں لیو کے انکل کو دکھایا جاتا ہے اور وہ لیو کو سمجھاتے ہیں کہ انہیں وہاں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے ورنہ انہیں سکول سے نکال دیا جائے گا اور پھر وہ لیو سے اس ساپ کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں تاکہ وہ اسے جنگل میں چھوڑ دیں دوسری سائیڈ وہ بوا اس نے کافی سارے لوگوں کو مار ڈالتا ہے اور اب وہ اسکول کے کافی پاس آ چکا تھا وہیں اسکول میں ہمیں ایک گرلز کا گروپ دکھایا جاتا ہے جو کی سویمیگ پول میں پریکٹس کر رہی تھی اور تب ہی وہاں سویمیگ پول میں ایک لڑکی ڈوبنے لگتی ہے اور ایک لڑکی لیو سے بچانے کے لیے جاتی ہے اور وہ اسے بچا لیتی ہے اور جب وہ پول سے باہر آتی ہے تو ایک لڑکی ماسو اسے بہت زیادہ ڈاٹنے لگتی ہے کیونکہ وہ لیو سے بہت زیادہ چڑا کرتی تھی اور لیو اس سے ہر کام میں بہت آگے تھی اسی لئے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر اسے ایک روم میں بند کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور تب ہی لی کے پاس وہاں بہت چھوٹے چھوٹے ساپ آ جاتے ہیں اور وہ اسے کاٹنے ہی والے تھے لیکن تب ہی وہاں لیو آ جاتا ہے اور وہ لی کو ان ساپ اسے بچا کر وہاں سے لے جاتا ہے اور پھر وہ اپنے انکل سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور انہیں سب بتا دیتا ہے جب اس کے انکل وہاں آتے ہیں تو وہاں سے سارے ساپ جا چکے تھے لیکن وہ لیو پہ بہت بھروسہ کرتے تھے اسی لئے وہ اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے انکل کے ساتھ اس اسکول کے اورگنائزر اور پرنسیپل کے پاس جاتے ہیں اور انہیں ساری بات بتا دیتے ہیں لیکن ان کی بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا اور اورگنائزر انہیں وہاں سے بھاگا دیتا ہے اور پھر لیو لی کے ساتھ ایک اناؤنسمنٹ روم میں جاتا ہے اور وہاں وہ اناؤنسمنٹ کر کے سب کو بتا دیتا ہے کہ اسکول میں بہت سارے ساپ آ چکے ہیں اور یہ سنتے ہی اسکول کی ساری لڑکیاں ڈھڑ جاتی ہیں اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہیں اور اورگنائزر اور پرنسیپل ان سب کو شاند کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سب کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ یہ ساری بات جھوٹی ہے لیکن تب ہی ان کے پیچھے وہ جائنٹ بوہ آئی سنیک آ جاتا ہے اور وہ اس اورگنائزر کو کھا جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ سٹوڈنٹ اور بھی زیادہ ڈھڑ جاتی ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہیں اور اس جائنٹ بوہ آئی سنیک کے آتے ہی وہاں کے سارے چھوٹے چھوٹے سنیک بھی اب بہت زیادہ اگریسیب ہو چکے تھے اور وہ بھی سٹوڈنٹس کو کٹنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے کافی لڑکیاں مر جاتی ہیں لی اناؤنسمنٹ روم میں ہوتی ہے اور وہ ان سب کو آئیڈیا دیتی ہے کہ انہیں سکول بس میں بیٹھ کر وہاں سے چلے جانا چاہیے اور لی کی بات ساری سٹوڈنٹ سن لیتی ہیں اور ان بس کی طرف بھاگنے لگتی ہیں اور لی ان ساری لڑکیوں کو بس میں بیٹھانے لگتا ہے لیکن وہ نوٹس کرتا ہے کہ ابھی تک وہاں لی نہیں آئی ہے اور وہ اسے دیکھنے کے لئے سکول کے اندر جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے پیچھے وہ جائنٹ بوہ آئی سنیک پڑ جاتا ہے اور وہ اسے کھانے ہی والا تھا لیکن تب ہی لیو کے انکل آ جاتے ہیں اور وہ لیو کو بچا لیتے ہیں اور وہ دونوں اس بوہ آئی سنیک سے بچ کر ایک بیلڈنگ میں کھچ جاتے ہیں لیکن لی تو دوسری بیلڈنگ میں تھی اور انہیں ایک الیکٹرک وائر دکھ جاتی ہے اور وہ اس کی مدد سے اس پر لٹک کر دوسری بیلڈنگ میں جانے لگتے ہیں اور ان کے ٹھیک نیچے ہی وہ جائنٹ بوہ آئی سنیک تھا تب ہی اس الیکٹرک وائر پر چھوٹے چھوٹے سنیک بیا جاتے ہیں اور جلدی جلدی میں لیو کا فون نیچے گر جاتا ہے اور وہ بوہ آئی سنیک کے اوپر گرتا ہے جس سے وہ بوہ آئی سنیک کو پتا چل جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو کاٹنے والا ہوتا ہے لیکن اس وائر کی ہائٹ بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے وہ دونوں بچ جاتے ہیں اور وہ دوسری بیلڈنگ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں لی مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی گروپ کی کچھ لڑکیاں بھی تھی وہیں ایک روم میں ہمیں ماسو کو دکھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں سیاو تھا جو کی ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا اور وہ دونوں گل فرینڈ بوائ فرینڈ تھے اور ماسو کی وجہ سے ہی سیاو اسکول میں گس رہا تھا لیکن ان دونوں کو ساپ کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا اور تب ہی ماسو کے اوپر ایک چھوٹا ساپ آ جاتا ہے جنہیں دیکھ کر وہ دونوں ڈڑ جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ کر باہر آ جاتے ہیں جہاں ان دونوں کو لیو دیکھ لیتا ہے اور لیو سیاو پہ بہت گصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ سیاو اسکول کے اندر کس لی آیا تھا اور ان دونوں میں بحث ہو جاتی ہے اس کے بعد لیو ساری لڑکیوں کے لیے کپڑے لے کر آتا ہے کیونکہ وہ اسکول ڈریس میں بلکل بھی کمفرٹیول نہیں تھی اور اگر انہیں بھاگنے کی ضرورت پڑی تو وہ اس میں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی اور پھر وہ سب اپنے کپڑے چینج کر لیتی ہیں اب سیاو وہاں کی لڑکیوں کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایک کار ہے اور وہ سب اس کی مدد سے وہاں سے بھاگ سکتے ہیں اور لڑکیاں اس کی بات میں آ جاتی ہیں اور وہ وہاں سے باہر جانے لگتے ہیں اور باہر جانے سے انہیں لیو روکتا ہے کیونکہ ایک کار میں اتنے لوگ نہیں آ سکتے تھے اور ساتھ ہی میں وہ بوائی سنیک بھی باہر ہی تھا لیکن وہ لوگ اس کی بات نہیں مانتے اور وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہ بوائی سنیک وہیں پر تھا اور وہ ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور ایک لڑکی کو کھا جاتا ہے اور وہ بھاگ کر اس بیلڈنگ کے اندر آ جاتے ہیں جہاں لیون سب کو بچا لیتا ہے اور بیلڈنگ کے اندر لے جاتا ہے لیکن اس بیلڈنگ کا گیٹ کھولا رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے اندر بوائی سنیک بیا جاتا ہے اور وہ سب اس بوائی سنیک کو دیکھ کر بھاگنے لگتے ہیں لیکن دوسری سائیڈ وہاں چھوٹے چھوٹے سنیک تھے اور انہوں نے کافی ساری لڑکیوں کو مار دیا تھا اب وہ بھاگ کر ایک روم میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کے گیٹ کو بند کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر وہ بوائی سنیک آ جاتا ہے اور لیو کسی طرح اس گیٹ کو پکڑ کے رکھتا ہے لیکن وہ بوائی سنیک کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکتا تھا اور ساری لڑکیاں بیٹ سیٹ سے ایک رسی بنانے رکھتی ہیں اور اسے بیلڈنگ سے نیچے ڈالتی ہیں اور اس کی مدد سے ایک ایک کر کر وہ نیچے اترنے لگتے ہیں اور آخری میں اوپر لیو بستا ہے اور تب ہی اس کے اوپر وہ جائنٹ سنیک حملہ کر دیتا ہے لیکن لیو ونڈو سے نیچے جمپ کر دیتا ہے اور نیچے وہ سارے لوگ اسے کیچ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے اور پھر وہ سب بھاگ کر ایک دوسری بیلڈنگ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر لیو سیاو کے اوپر بہت غصہ کرتا ہے کیونکہ اسی نے ساری لڑکیوں کو بھڑکایا تھا اور اس کی وجہ سے ہی ایک لڑکی کی جان بھی چلی گئی لیکن اس بیلڈنگ میں بھی وہ جائنٹ سنیک آ جاتا ہے اور ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور وہ سب بھاگ کر ایک ریفریجریشن روم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ تھنڈ تھی اور تب ہی وہاں وہ بوائی سنیک بھی آ جاتا ہے لیکن وہ روم بہت زیادہ تھنڈا تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں رک نہیں پاتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر وہ چھوٹے چھوٹے ساپ آ جاتے ہیں اور ان سب سے بچنے کے لئے لیو اس روم کا ٹیمپریچر اور بھی زیادہ کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ساپ سکڑ جاتے ہیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ سب لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن تب ہی کچھ ساپ لیو کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ اسے کاٹھنے والے ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں لیو آ جاتا ہے اور وہ اسے بچانے لگتا ہے اور اسی بیچ لیو کو ایک ساپ کاٹھ لیتا ہے اور وہ ساپ بہت زہریلا تھا اور لیو کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ سب اسے ایک روم میں لے جاتے ہیں اور وہاں لیو اس کا سارا کھونچوس لیتی ہے جس کی وجہ سے لیو کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے اور اب وہ سب لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اسی روم میں رکھ کر ریسکیو ٹیم کے آنے تک کا انتظار کریں گے اب لی لیو کے کافی کلوز آ رہی تھی اور وہ دونوں بات کرنے لگتے ہیں جہاں وہ لیو سے پوچھتی ہے کہ اس نے کبھی پڑھائی کیوں نہیں کی اور لیو سے بتاتا ہے کہ بچپن میں ہی اس کے موم ڈیڈ مر گئے تھے جس کے بعد اس کے انکل نے ہی اس کا دھیان رکھا اور اسے اپنے ساتھ اسی سکول میں سیکیورٹی گارڈ پر رکھ لیا لیکن تب ہی ان دونوں کو بات کرتا دیکھ ماسو چڑ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کو مجا کڑانے لگتی ہے اور تب ہی ان کے پاس ایک کول آتی ہے اور وہ ریسکیو ٹیم کی کول تھی اور لینڈ سلائیڈنگ ہونے کی وجہ سے ان کا راستہ بلوک ہو گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں آنے میں اور زیادہ دیر ہو جائے گی اور تب ہی سیاو ان لڑکیوں کو دوبارہ سے بھڑکانے لگتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایک وین بھی ہے جس کے اندر کم سے کم دس لوگ آ سکتے ہیں اور اس کی بات کو ساری لڑکیاں مان جاتی ہیں اور پھر سیاو کے پاس ایک لڑکی آتی ہے اور وہ اس کے ساتھ فلرٹ کرنے لگتی ہے اور سیاو بھی یہ سب انجوئے کر رہا تھا لیکن تب ہی وہاں اس کی گل فرینڈ ماسو آ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے اور وہ اس لڑکی کو پکڑ کر ماننے لگتی ہے اور اسے وینڈو سے نیچے فیک دیتی ہے جہاں اسے وہ جائنٹ بوہ اس نیک کھا جاتا ہے اور وینڈو اوپن ہونے کی وجہ سے وہ بوہ اس نیک اندر آ جاتا ہے اور وہ سب اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور سیاو ان سب کو اپنی وین پہ لے جانے لگتا ہے لیکن وہ سب دیکھتے ہیں وہاں صرف ایک سوپر کار ہے جس کے اندر صرف دو ہی لوگ آ سکتے ہیں جس کا مطلب کہ سیاو نے ان سے جھوٹ بولا تھا تاکہ وہ سب اسے اس کی کار تک پہنچنے میں مدد کر سکیں اور وہ ان کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جائے اور لیو کو اس بات پر بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ سیاو کو ماننے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر وہ بوہ اس نیک کھا جاتا ہے اور وہ بوہ اس نیک ماسو اور سیاو دونوں کو ہی کھا جاتا ہے باقی لوگ بچ کر اس سے بھاگنے لگتے ہیں اور ان کے پیچھے وہ جائنٹ بوہ اس نیک تھا لیکن تب ہی لیو کے انکل وہاں جاتے ہیں اور ان کے پاس کافی سارے فائر گریکرز تھے اور وہ ان کی مدد سے اس اسنیک کا دھیان بٹکا دیتے ہیں اور وہ اسنیک ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے اب لیو اور باقی سب بچ کر ایک روم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں لیو بہت زیادہ پریشان ہونے لگتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے انکل کو وہ اسنیک کھا گیا ہوگا اور لیو اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور بہت دیر تک سمجھانے کے بعد لیو اس کی بات مان جاتا ہے لیکن وہ سب لوگ جس روم میں تھے وہاں پر اور بھی کریکرز تھے جائنٹ بوائی سنیک کے اوپر کریکرز سے حملہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جائنٹ بوائی سنیک بہت زیادہ گھائل ہو جاتا ہے اور ان سب کو لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے لیکن تب ہی وہ جائنٹ بوائی سنیک اٹھ کر دو لڑکیوں کو کھا جاتا ہے وہاں سیریمنی سٹیج پر بہت سارا پیٹرول رکھا ہوا تھا جسے لیو اس ساپ کے اوپر ڈال دیتا ہے اور وہ لیو سے اس میں آگ لگانے کے لیے بولتا ہے لیکن اس ساپ کے سامنے لیو بھی کھڑا ہوا تھا اور اگر لیو اس میں آگ لگاتی تو لیو بھی مر جاتا ہے اسی لیے لیے یہ کرنا نہیں چاہتی تھی اور اس کے بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے لیو اس ساپ میں آگ لگا دیتی ہے اور آگ لگنے سے پہلے ہی وہ ساپ لیو کو کھا جاتا ہے اور اب آگ لگنے کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے اور وہ سبب بہت اداس ہو جاتے ہیں کیونکہ لیو بھی مر چکا تھا لیکن تب ہی اس ساپ کے مو سے لیو بہار آتا ہے اور وہ بلکل ٹھیک تھا کیونکہ ساپ نے اسے پوری طرح سے نہیں نکلا تھا اور ساپ کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ آگ سے بھی بچ گیا اور لیو اسے بھاگ کر گھلے لگا لیتی ہے اور تب ہی لیو کے انکل بھی وہاں جاتے ہیں جو کی ابھی زندہ تھے اور لیو انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اگلی صوبہ وہاں ریسکیو ٹیم بھی آ جاتی ہے اور وہ ان سب کو بچا لیتی ہے اور اب لیو اور لیو بھی کافی کلوز آ گئے تھے اور یہیں پر یہ موفی ختم ہو جاتی ہے